بسم اللہ الرحمن الرحیم مارہ رہیں جیسے یہ ٹوریمنٹ شروع ہوا تھا تو ہم سب بہت ایکسائٹیٹ تھے کہ پہلی دفعہ ہے کہ ہائر تھارٹیز ڈی سی او صاحب سی او ایڈیو 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 ایڈ ماسٹر صاحبان اور سب سے بہر کار پی سی بی اور پنجاب کرکٹ اسوسی ایشن یہ سب متحرک تھے انہوں نے اچھا فیصلہ کیا سلیکشن میں ہمیں آپ جیسے کوچس فرام کیے اور ٹیمیں سیلیکٹ کر کے دیا اور ہمیں پھر بچوں کی ٹریننگ کے لیے سمان لے کر دیا بہترین گرونڈز مہیا کیے اور ہم بڑی خوشی کے ساتھ اس ٹوریمنٹ میں آئے بچوں نے بہت تیاری کی پریکٹس کی اور ما شاء اللہ ہماری ٹیم یہاں آکر تینوں میچ بہت آسانی کے ساتھ جیتی ہے اور فینل تک کالیفائی کیا ہے آج بچوں کا مرال بہت اچھا ہے بلند ہے اور وہ ایکسائیڈ ہے کہ ہم ون کریں گے بارڈی لینگویجن کی بہت مضبوط ہے کہ ہم نے تینوں میچ ون سائیڈیڈ ہو کر جیتے ہیں تو انشاءاللہ آج کا فینل میچ بھی بھرپور کوشش کریں گے مخالف ٹیم کو آسان نہیں لیں گے اور جیتنے کی کوشش کریں گے ماشاءاللہ آپ لوگ نے بہت اچھا پرفارم کیا اور تھوڑا سا مجھے یہ بھی بتا دیں کہ یہ کرکٹ جو ابھی شروع ہوئی ہے گراس روٹ پہ آپ نے تو اب سارے میچ دیکھے آپ کی ٹیم تو اچھا پرفارم کر رہی ہے تو ٹیلنٹ کے بارے میں کیا بولیں گے آپ اور فیوچر میں یہ ہمارے پلیئرز کس لیول تک جا سکتے ہیں یہ بہت اچھی اپورچنیٹی ہے بچوں کے لیے اور ان کو اپنا ریکارڈ شو کرنے کے لیے اپنا ٹیلنٹ شو کرنے کے لیے اس ٹورمنٹ کا تمام ریکارڈ پی سی پی کے پاس جا رہا ہے تو بچوں کی جو پرفارمنگ ہے وہ مزید بہتر ہوگی ان کا لگاؤ زیادہ ہے کیم کے ساتھ کیونکہ اس کا ریوارڈ انشاءاللہ ان کو ملے گا کہ ان کی مستقبل میں جو ہے سیلیکشن جو ہوگی جو ان کا کھیل کے ساتھ لگا ہوگا وہ جاری رہے گا وہ جذبے کے ساتھ کھیلیں گے کہ آنے والے وقتوں میں یہ ہیٹ اور رمیٹ ان کے لیے ایک بیس بنے گا بالکل اوورال جو میں میاں والی میں دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے اور آٹ کی آٹ ٹیموں میں ایسے بچے موجود ہیں جو کہ انشاءاللہ پاکستان کو ٹیچ کریں گے تو میری بیس ویشز ہیں آپ کے ساتھ آپ لوگوں نے جتنا تعاون کیا اور جتنا ڈسپلن سے سارا نظام چلایا بہت اچھا لگا تو میں فائنل کے بارے میں کوچ صاحب سے پوچھوں گا کہ ان کی پریپیریشن کیسی ہے اور آج کے میچ میں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں جی سارا ہماری پریپیریشن بہت ہی اچھی ہے ہم نے نا تینوں ہی میچ جیت کے آئے ہیں اور تینوں میچ اچھے مارجن سے جیتے ہیں تو میرے جتنے بھی لڑکے ہیں جنہیں جتنے بھی پلیئر ہیں سب کی پریپیریشن بہت ہی ترینے بارڈی لائیں گے ہمارے سٹرونگ ہیں انشاءاللہ ہمارے فائنل میں ابھی میری بیٹنگ ہے تو ہم کوشش کریں گے وان ایٹی پلاس کر کے ایک اچھا ٹارگٹ سیڈ کریں تیس آور میں اور ایزلی میچ جیتنے کی بہت ہے ماشاءاللہ میرے خیال میں دونوں ٹیموں ایک ہی لیول کی ہیں صرف جو ایڈوانٹیج ہے آپ لوگوں کو کہ آپ تینوں میچ ادھر ہی کھیلیں اور وہ لوگ ادھر کھیلیں تو گیراؤنڈ ایکسپیرینس جو ہے وہ آپ کا زیادہ ہے باقی ان کو ایک ایڈوانٹیج ہے ٹاس کا مطلب ایک ایڈوانٹیج ٹاس کا ان کو ہے اور گیراؤنڈ کا آپ کو ہے تو وہ بھی ایکو لوگ ہے تو یہ میچ کانٹے دار ہوگا اور مزہ آئے گا جہاں تک ٹاس کی بات ہے ہم وکڈ کیونکہ اتنا گیلہ نہیں تھا کیونکہ کور پڑے کور تھے نا اس لئے وکڈ گیلہ نہیں تھا تو میں نے پہلے بھی ٹاس جیت کر بیٹھنگی کرنی تھی اس لئے کیونکہ فائنل ہے اور پریشر ہوگا رانچیز کا ہمیشہ ہی پریشر ہوتا ہے تو میرے خیال میں اس لیول پر کافی اور بھی زیادہ ہوگا پریشر دو ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ وان ایٹی پلاس کریں اور آسانی سے اس محیش کو جیتے ہیں اور فائنل اپنے نام کریں اوکے بیسٹ ویشز اور انشاءاللہ جو بھی اچھا کھیلے گا وہی جیتے گا اور سپیشلی آپ لوگوں کی ایفرٹ اور بہت اچھا کیا آپ لوگوں نے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اچھے ریزلٹ دیکھے جائیں گے تینکس اللہ